بیٹیوں کی ریپسٹوں کو بچاتے ہو اگر تم نہیں ہو تمہارے اندر شکتی نہیں ہے تو چھوڑ دو کرسیاں تم اگر نہیں کجھ اچھا کر سکتے ان لوگوں کو کرسی پر آنے دو جو اس دیش کا بھلا کرنا چاہتے کہاں کونگی اور پہرے لائوں ان ریپسٹوں کو اور ان کے پیٹ کے اوپر سو کولے برساؤ چمڑے لیدر کے کولے برساؤ تاکہ ان کی پیٹ سے چمڑا ادھر جائے خون نکلے اور سنو وَلَا تَعْخُذُكُمْ بِهِمْ عَرَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ٹھیکے دار ہو کوئی یا کوئی گھوپتی ہو یا کوئی بیلڈر ہو یا کوئی منسٹر ہو سی ایم ہو کے پی ایم ہو کے ڈی ایم کا کوئی پھان جاؤ کوئی ضرور کار نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کو سو کولے برساؤ مارو اس کے جسم پر کیوں کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ کسے ڈالتا غریب بچی ہو تو اور اس کی پرٹیکشن بر جاتی ہے بھارت کا سمیدان بھی کہتا ہے آٹیکل نمبر اکیز اٹھاؤ دعا ہی دینے والوں اپنے بیٹیوں کو کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ نہیں ہوتا ہے زبان میں صرف تمہاری آواز ہے عملی اعتبار سے تم کھوک لے ہو صرف عورتوں کی انصاف کی بات کرتے ہو سچ میں اگر عورتوں کو انصاف کسی نے دیا ہے تو ہمارے قرآن نے دیا ہے ہمارا قرآن کہتا پکڑ کر لاؤ وَلَا تَعْخُذُكُمْ بِهِمَعْرَا فَتُن فِي دِينِ اللَّهِ اور اس سزا دینے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا ہے نہ دنیا میں کوٹ گئے ارے یہ تو ڈی ایم صاحب کا بھانجا ہے یہ تو منتری جی کا بیٹا ہے یہ تو سی ایم صاحب کا کوئی دور کا رشتے دار ہے فوراں فون پہ فون پیر بھی ایسی چلتی اندر اندر کی جی کر چلا کر پیڑی پڑی بار مر جائے آگ لگا لے نظریے میں آؤ اے تراز کرنے والو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو مجرم کوئی بھی ہو زانی وَلَا تَعْخُذُكُمْ بِهِمَعْرَا فَتُن فِي دِينِ اللَّهِ کی شریعت میں کوئی قوم پرمائز نہیں اگر عبداللہ سالم کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی اگر کوئی مفتی کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی اگر کوئی سی ایم کا بیٹا ہوگا اس کو بھی سزا ملے گی اور سنو بند کمرے میں سزا نہیں سزا اوپن ملنی چاہیے تاکہ پورے لکنوں کے چوراہے پر گھنٹا گھر پہ سزا دو وَلْيَشَدَادَا بَهُمَا قَائِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ یا تم مومنین کی قید ہے لیکن اوپن سزا ملنی چاہیے تاکہ کل تک یہ آواز ہر گھر تک پہنچے کوئی نوجوان سمات کی کسی بیٹی کے عزت کے ساتھ کھلوار نہ کرے اس کے دل میں خوف ہو اس کے دل میں ڈر ہو ہمارا قرآن ان معصوم اور ان غریب بچیوں کو انصاف دیتا ہے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا یہ تو بہت پرانی کتاب ہو گئی یہ تو برکت کی کتاب ہے حافظ قرآن بننے بنانے کی کتاب ہے نہیں دنیا کے سسٹم کو صدھارنے کی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا قرآن ہے قرآن کے خلاف قانون بن رہا ہے قرآن کے خلاف بنا قریب اسٹیٹ میں نام نہیں لوں گا سمجھ جائیے قرآن کے خلاف نہیں قرآن کے خلاف تو ہے ہے سمیدان کے بھی خلاف ہے اور سماج کے بھی خلاف لڑکی لڑکا جوان ہے اگر کوئی لڑکی کوئی لڑکا شادی سے پہلے سمبند بناتا ہے تو ہم کیا جائز سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کیا ہو بلکل نہیں کسی بھی کلچر میں نہیں کہ ہمارے سانات اندر میں ہندو بھائی چاہیں گے کہ ان کی بڑی بیٹی جوان بیٹی کسی بھی لڑکے سے کسی بھی دھرم کے لڑکے سے بنا شادی کے ریلیشن بنائیں اچھی بات نہیں سمجھتے ہیں آج بھی غیرت زندہ ہے لیکن اس کو قانونی شکل دی گئی قانونی پہلے تھا یہ تھا ہماری گل فرین ہمارا بائی فرین ہماری سٹنگ بازارو لنگویج میں ہی بولتے ہیں چودہ فروری آ جائے تو ویلنٹائنز دی ویلنٹائنز دی یوم محبت کیا آج گلاب کا پھول دو اپنی اپنی سٹنگ کو ہمارا نوجوان بہت گلت راستے پر جا رہا ہے اور پھر اس کو اپنی قبضے میں لیتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں سپنے دکھاتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن اس عمل کو اب قانونی شکل دیا جا رہا ہے کہاں پہ قریب کے اسٹیٹ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جوان لڑکا کوئی جوان لڑکی بینہ شادی کے زندگی گزارنا چاہے تو ایک صرف فارم کے اندر ان کو اس فارم میں بھرنا ہے اس رشتے کو اور پھر وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ہم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آنا کیے کیا شراب پی کر بھنگ کھا کر قانون مناتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ نہیں دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ پتہ کیا ہوگا بینہ شادی کے آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا ناجائز سنبند کو وہ قانونی شکل دے دی گئی اس کو لیو انڈیلیشن بولتے ہیں لیو انڈیلیشن لیو انڈیلیشن میں بہت بولتا ہوں اس پہ ضروری بھی اس کو باز آپ تک قانونی شکل دی گئی لیو انڈیلیشن مطلب ناجائز سنبند قانونی شکل ہو گئی ٹھیک ہے ایک لڑکی نے اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ میں رشتہ شروع کیا تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے لیکن اتفاق سے تین سال چار سال کے بعد جب ایک ساتھ رہیں گے تو کبھی کبھی من بھر جاتا دیکھتے ہیں نا ہزبین وائیف ہزبین وائیف دو سال تین سال تک محبت بہت ہوتی شروع شروع میں اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا پھر ہمیشہ جھگڑے ہزبین وائیف بات نہیں کرنا چاہیں گے تھنگ سے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں لیکن بہرہ کہت ایک پویتر رشتہ ہے کچھ بھی کئی تو چار سال یا تین سال کے بعد لڑکی کو کوئی اور اچھا لڑکا مل گیا پیسے والے گاڑی والے تو وہ لڑکی کیا کرے گی یہ جو ہزار پتی لڑکا ہے جو دس ہزار پندرہ ہزار کماتا ہے اب اس لڑکی کو کڑور پتی مل جائے تو یہ اس کو لاتنی مارے گی وہاں کیا قانون منع ہے کہ لڑکی لڑکا جب چاہیں تب اس کو ختم کر سکتے ختم کچھ نہیں کرنا جا کے صرف بول دینا ہے کہ سر ہم بریک اپ کر رہے ہیں یعنی ہم لات مار رہے ہیں بھگ جا پیٹ بھر گیا میرا رشتہ ختم اب یہ جو لڑکا ہے جو تین سال تک انہوں نے اپنی ایموشن چھڑا رہا ہے دل پھیک آشک بن گیا ہے اب اگر وہ اچانک چھوڑ کر چلی جائے گی کڑور پتی لڑکے کے ساتھ تو یہ لڑکا کیا صحیح سے بیٹھے گا یہ فوراں کہے گا کہ آؤ ہم تو بہت کیک ڈے منائے بہت کس ڈے بنائے اور بہت روز ڈے منائے اور بہت حق ڈے منائے آج تمہارا موت ڈے مناتا ہوں آ جاؤ وہ کیا کرے گا وہ غصے میں آ کر چاک اٹھائے گا ان کے جسم کے لڑکی کے جسم کے پیٹیس ٹکڑے کرے گا اور اس کو پھر کوڑے دان میں ڈالے گا یاد آیا کچھ پیٹیس ٹکڑے سے ڈلی کے اندر محمد آفتاب اور شردھا اسی رشتے کا اسی جس کو قانونی شکل دیا ہے بھنگ کھانے والوں نے اسی کا نتیجہ تھا چلیے اور بھی خطرناک صورتحال سامنے آ سکتی ممبئے کے اندر لڑکا انجینئر ہے اب اس لڑکے نے ایک کسی دھرم شاہ کسی کوئی شالہ کوئی یتیم خانے سے کوئی غریب بچی تھی ماں باپ نہیں تھے اس کے جوان ہوئی وہاں سے اس انجینئر صاحب کا اس لڑکی سے سیٹنگ ہو جاتا ہے وہ چار سال پانس سال ممبئے کے فلیٹ میں رہتے ہیں لڑکی کا من بھر جاتا ہے لڑکی کہتی ہے کہ آئیوان تو بریک اپ میں تمہیں لات مارنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ اب رشتہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی ہوں میں دوسرا دوسری زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں لڑکا کہتا ہے کیسے کیسے ہو سکتا تمہارے بینہ میں کھا نہیں سکتا تمہارے بینہ میں سو نہیں سکتا تمہارے بینہ مجھے نید نہیں آئے گی ایسے کیسے ہوگا اس کے مزاجی میں پڑھ کر پوری زندگی ہم نے تبا کی تم کو تم میری نہیں ہوگی تو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دنگا یہی ڈائلوگ ہے نا دل پھیک آشقوں کا مبائلہوں کے اندر میں تم میری نہیں تو کسی کی نہیں یہ آئے وہ انجینئر لڑکا ہے آپ دیکھ لیجئے پرنٹی میڈیا کے اندر میں واقعات اس کے بھڑے ہوئے انہوں نے کہا اچھا لڑکی نے فائنلی فائصلا کر لیا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں دوسرے جگہ پہ رشتہ کر رہی ہوں وہ ان کے ساتھ میں میرا چلے گا لیو انڈیلیشن تو اب پتا اس لڑکے نے کیا کیا اس لڑکے نے اس لڑکی کا مدر کیا مدر کرنے کے بعد اس کے جسم کے بوٹی کر کر کے گوشت کو ماس کو پوری بوٹی کے بوڈی کے ماس کو انہوں نے فریجر میں ڈال دیا اور پھر ہر دن شام کو آتا تھا جاپ کر کے نوکری کر کے ڈائی ڈائی سو گرام پریشر کو کر میں ڈال کے وہ چکن مٹن کے طرح اُبالتا تھا اور وہ کھاتا تھا انجینئر لڑکا تھا رشتہ کون سا تھا لیو انڈیلیشن جس کو ان نالائقوں نے قانونی درجہ دیا پوٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبانٹی آرٹیکل نمبر ٹونٹی ون سی ایم صاحب پڑھئے بیٹی کو انصاف دینا ہے تو کاری پالکہ کو اسٹراؤنگ کرو قانون بنانے سے نہیں ہوگا سسٹم کو اپ ڈیٹ کرو گھر اپشن نہیں ہونا چاہیے گھوٹا لانے ہونا چاہیے سسٹم کو اپ ڈیٹ کیجئے کسی بچی کا ریپ ہوتا ہے تو نوے دن میں ان کے ریپسٹ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ یہ تعریف کی بات ہوتی آپ نے تو ایسا قانون منایا جس کا آل لیڈی پہلے سے غلط ریزلٹ موجود ہے اور پھر کہاں داریکٹ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب باتیں اچھی ہوتی تو داریکٹ دارلوم کے طرف چلے جاؤ نہیں جی یہاں تو غزوے کی تیاری ہو رہی ہے یہ تو غزوہ ہے غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں دارلوم دیوبند ارے ام المدارس ہے دارلوم دیوبند نے غزوے کی تیاری نہیں کی البتہ دارلوم دیوبند نے اس دیش کو آزاد کرانے کی تیاری کی تھی دارلوم دیوبند نے اور آج بھی الحمدللہ دارلوم دیوبند سے اس دیش کی وفاداری وہاں پر سمجھائی جاتی ہے اپنی قرآن اور اپنی شریعت کی رکھا کے لیے حفاظت کے لیے آج مہا تعلیم دی جاتی تم لاکھ ایجنسیاں بٹھا لو دنیا والوں لاکھ تم پروپیگنڈے اپنا لو لیکن دارلوم دیوبن کو بدنام نہیں کیا جا سکتا ہے دارلوم دیوبن کو قرآن کے نام پر دارلوم دیوبن کو غزوے کے نام پر میرے نوجوانوں یہاں ایک میسج ہے آپ سب کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری دارلوم دیوبن کے تعلق سے غلط افواہیں ہیں غلط افواہیں غلط نولیج دارلوم دیوبن کی بنیاد کیوں ڈالی گئی شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا نہ ہو اور غزوے ہند ہے غزوے ہند کو کیوں ابھی بیس بنا کر اس پر کارروائی کی بات کی جا رہی نیتیں کچھ بھی ہو ہم نہیں اس سے کوئی لینا دینا لیکن ہمارے اندر جو اچھائی ہے ہمارے قرآن میں جو بھلائی ہے ہمارے شریعت کا جو انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام ہے ہمیں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے ہمارے نماز پڑھنے سے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہماری شریعت کے تعلق سے کسی کو غلط فہمی ہوتی ہے تو اس کو اپن کرنا اس کو ایکسپلین کرنا this is our great responsibility ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی غزوہ ہن سات سو آٹھ یا سات سو گیارہ عیسوی میں یعنی آٹھ سو صدی عیسوی میں سن آٹھ سو میں یہ تقریباً ہو چکا ہے غزوہ ہن ابھی کیا کہہ رہے ہیں اچھل اچھل کر غزوہ ہن کی تیاری چل رہی ہے اس دیش کو مسلم راست بنانے کی تیاری چل رہی ہے یہ باتیں چل رہی ہیں کیا یہ بات بالکل پفیٹ ہے ایک دم جھوٹی بات ہے بے بنیاد باتیں اسی لئے کہا شریع کرشنجی نے بہو نام جن منا منتے گیان وانمام پرپدیگیتے واسودے واسر ومیتی سمہ آتما صدر لبہ انسان مہ آتما بنتا ہے انسان بڑا بنتا ہے انسانوں کو انسانوں کے بیچ میں کوالیٹری آتی ہے کس سے گیان سے ایڈوکیشن سے نالج سے تعلیم سے ویدی بننے سے وید پڑھنے سے ہسٹری پڑھنے سے تاریخ پڑھنے سے اور جو لوگ بول رہے ہیں کہ دارلوم دیوبن میں غزوے کی تیاری چل رہی ہے دو سال تک ناچیز وہاں پڑھا ہے اور چودہ سال تک میں مدرسے میں پڑھا ہوں چودہ سال تک مدرسے کی روٹی میں نے کھائی ہے مدرسے کی دال پی کر روٹی کھا کر میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں بابانگ دوحلیباد کہہ سکتا ہوں کہ دارلوم دیوبن نہیں کسی بھی مدرسے کے اندر نیشن کے خلاف ملک کے خلاف اپنی زمین کے خلاف اپنی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں بتائی جاتی اور رہی بات یہ کہ غزوے ہند ہے کیا غزوے ہند میرے نوجوانوں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے غزوے ہند محمد بن قاسم سترہ سال کا ایک یودہ سترہ سال کا ایک مجاہد سترہ سال کا ایک بہت بڑا کمانڈرین چیف سترہ سال کا وہ کمانڈرین چیف یہ بھارت کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا راجہ داہر راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے بیچ میں جنگ ہوتی اور اس جنگ کی شروعات ہوتی ہے ایک قافلے کو لوٹنے سے راجہ چیرانن جو کالی کٹ کے راجہ تھے جنہوں نے بھارت کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائیں اس راجہ چیرانن نے عرب کے جو حکمران تھے اس وقت امیر تھے ولید بن عبد الملک ان کے اچھائی اور صفات کو سننے کے بعد وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو انہوں نے حدیہ اور تحفے میں قافلے کو بھیجا کہ جاؤ ولید بن عبد الملک کے پاس لیکن جب یہ سندھ میں پہنچا تو یہ جو راجہ داہر تھے انہوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ اس قافلے کے لوٹنے کی خبر تم اپنے بادشاہ کو دو اس وقت اس علاقے کا بادشاہ حجاج بن یوسف تھے اور امیر اس وقت کے ولید بن عبد الملک تھے حجاج بن یوسف نے کہا کہ راجہ داہر میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا مجھے جنگ نہیں کرنا میرے جو دولت تھے یعنی میرے جو ہیر جواہرات اور سونے چاندی راجہ چیران نے مجھے دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہم جنگ کے میدان میں نہیں جانا چاہتے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے راجہ داہر نے کہا کہ تمہارے ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے تمہارے گون میں گرمی نہیں ہے حجاج بن یوسف لیکن حجاج بن یوسف کوئی پھس دل نہیں حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم اس کو کہا کی جاؤ ذرا راجہ داہر کو سبق سکا کر کے آؤ راجہ داہر کو بھیجا گا nya راجہ داہر کے سامنے حجاج بن یوسف کو بھیجا جاتا یہ محمد بن قاسم کو بھیجا گیا محمد بن قاسم کو عمر سترہ سال آج ہمارے بچے سترہ سال کی عمر میں نہ تو نماز کے فرائض سے واقف ہوتے نہ قرآن کریم کی آیت پڑھنا جانتے نہ سور فاتحہ ان نوجوانوں کو معلوم ہوتا صرف ایک تھی سوشل ویڈیا میں ہمارا جوان اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہا جن ہاتھوں کے اندر قرآن کے پارے ہونے چاہیے ان ہاتھوں میں آج موبائل کے بڑے بڑے انڈروائٹ موبائل کا سیٹھ تھما دیا گیا جن ہاتھوں کے اندر تسبیح کے دانے ہونے چاہیے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں کرکٹ کا بول اور بلہ تھما دیا گیا جن ماتے کے اوپر ٹھوپی ہونی چاہیے پگڑیاں ہونی چاہیے اس ٹھوپی اور پگڑی کے جگہ پر بڑے بڑے انگریزی کٹ بال نہ مارے نوجوان کرنے لگے نوجوانوں جب تمہاری جوانی تباہی کے طرف جائے تو اللہ کے طرف سے مدد نہیں آتی کیونکہ آپ قوم کی ریڑ کی ہڈی ہیں آپ اس ملت کی تقدیر ہیں جاؤں دیکھو پانچ ہزار جوانوں نے سر پہ کفن باندھ کر اللہ کا نام لے کر سینے میں حافظ قرآن حفظ قرآن قرآن کو محفوظ کر کے اگر اسرائیل کو کسی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے اگر آئرن ڈوم کو کسی نے اگر کسی نے مٹی کے طرح بنایا ہے تو وہ ہمارے غزہ پٹی کے پانچ ہزار جوان ہیں پتہ ہے کون ایک طرف ساری ٹیکنالوجی کے اندر مشہور پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہامان منوانے والے اسرائیل لیکن اگر اس کو کسی نے شکست دی ہے تو ان نوجوانوں کا نام پانچ ہزار غزہ پٹی کے نوجوان ہے اور پانچ ہزار میں سے تین ہزار حافظ قرآن ہے نوجوانوں جب آپ میدان میں آتے ہو سمدھان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور آپ کی شریعت کی بھی حفاظت اللہ آپ کے ذریعے کرواتا ہے تو محمد بن قاسم آئے سترہ سال ہمارا سترہ سال کا بچہ تو کمر ڈھلاتا دانس کرتا سلمان کھان شارک کھان پتھان پتھان یہ وہ آئی پیل ٹونٹی ورلڈ کپ کیا کیا یہ سب چیز آپ کے لئے رول مارڈل نہیں ہے محمد بن قاسم آئے سترہ سال کا ینگ محمد بن قاسم کو دیکھ کر راجہ داہر غزوہ ہند کیا ہے وہ بتا رہا غزوہ ہند محمد بن قاسم السقفی کو دیکھ کر راجہ داہر کہتا ہے کہ you are look like my child تم تو میرے بچے کے طرح دیکھ رہے ہو قاسم تم مقابلہ کرو گے میرے بھائیوں زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی بس بہت مختصر کر کے چونکہ ایک بجنے والے تو انہوں نے کہا کہ تم اسے مقابلہ کرو گے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتا بچہ دیکھ رہا ہوں ہائٹ کم ہے فائٹ بہت زیادہ ہائٹ پہ مت جاؤں میری فائٹ پہ جانا تم کو اگر یقین نہیں آتا بھیجو تمہارا کون وہ کھلی ہے بھیجو بھیجو دیکھ لیتے سب سے بڑا یودھا کو بھیجا جاؤ ذرا اس کا کام تمام کر کیا بہت اچھ اللہ پانچ ہزار لشکر لے کر آئے صرف پانچ ہزار لشکر لے راجہ داہر بیٹھا اپنے گدی پہ سنگھاسن پہ اور ادھر سے قاسم محمد بن قاسم السفی آئے میدان وار کیا بچے پلٹ کر اتنے زور سے وار کیا ہے محمد بن قاسم نے بجلی کی طرح چمک کر شمکتی ہیوی تلوار سے جو ڈھال ہے نا ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی پہلے زمانے تو وہ ڈھال چیر کر اس یودہ اس فوجی کا اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے محمد بن قاسم کی جرعت کو دیکھ کر راجہ داہر کی آدھی حمد وہیں ختم ہو گئی تھی ہم میدان جیت لیتے محمد بن قاسم قبضہ کر لے تھے وہ تھی غزوہ ہند اکثر علماء کی یہی رائے اکثر علماء مطلب 75% علماء یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے جس کی بنیاد پر وہ بال ہے حدیث یہ ہے کہ جو آدمی غزوہ ہند میں شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ اگر شہید ہوگا شریک ہوگا اور شہید ہو جائے تو بہت بڑے درجات ہوں گے اس کے فضیلت ہے غزوہ ہند اب اسی حدیث کو دیکھئے ہندوستان کے اندر جنگ کی تیاری قرآن حدیث میں ہے حدیث کے اندر میں ہے کہ جو غزوہ ہند کرے گا جو ہندوستان سے جنگ کرے گا جو لڑے گا اور یہ حدیث کے اوپر کسی نے سوال کیا تصند ہزار نو میں تو وہاں کے دارالافتہ میں فتوہ دیا گیا کہ ہاں بھئی اس کی یہ فضیلت ہے یہ بشارت ہے اس کو دارلوم کو ہارے ہاتھو لے لیا کہ دارلوم دیومن سے غزوہ ہند کے لئے مجاہدین پیدا کیے جاتے جھوٹے ہو نالائک ہو تمہاری ناخاندگی کی وجہ سے نولج مکمل نہیں ہے غلط فہمی ہیں اس لئے سری کرشن جی بار بار چیک کر کہتے ہیں تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ببستی کو گناتوہ شاسترہ شاستر کو پڑھو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یہ میڈیا والے تمہیں الجھا دیں تو گناتوہ شاسترہ شاستر کو اٹھاؤ یہ بے ضمیر بائیمان میڈیا والے جو نیوز دکھانے ہوتے دکھاتے نہیں دی پیٹ میں گھسا کے رکھتے اور جس کو نہیں دکھانا ہوتا ہے مینڈک نے کتنے پھر چھلانگ لگا ہے اس کو دکھائیں گے اور وہیں پر کسی کا مدر ہو جائے گا تو نہیں دکھائیں گے دلی کے اندر میں جوک اکتالیس نوجوانوں کی ترنل کے اندر فسا ہوا اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر محمد وکیل نے دنیا گواہ ہے امریکہ کے ٹیکنالوجی فیل ہونے کے باوجود وہاں کے انجنئر نے نتمستق ہو گئے کہ ہم نہیں بچا سکتے اکتیس لوگوں کو جو ٹرنل میں اکتالیس لوگوں کو جو ٹرنل میں فسے ہوئے تھے اترا کھن کے اندر اگر اپنی ہتیلی جان پر اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر اگر کسی نے اٹھارہ گھنتے پیر کے پنجوں پر کھڑے ہو کر اگر اپنی اتھیار سے اگر کسی نے انکتالیس لوگوں کی جان اگر کسی نے بچائی تو اس شخص کا نام اللہ بچانے والا ہے لیکن اللہ نے اگر کسی کو یمدود بنا کر بھیجا ہے اگر کسی کو سبب بنا کر بھیجا تھا تو اس فرشتے کا نام وکیل حسن تھا جو دلی کا رہنے والا تھا اس کے گھر پر پلڈوزر چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی جانوروں کے نام پر تم گھروں کو توڑتے ہو انسانوں کے گھر نہیں بنا سکتے تو گھر توڑنے کا تم کو عدکار نہیں ہوتا بیٹیوں کی ریپسٹوں کو بچاتے ہو اگر تم نہیں ہو تمہاری اندر شکتی نہیں ہے تو چھوڑ دو کرسیاں تم اگر نہیں کچھ اچھا کر سکتے ان لوگوں کو کرسی پر آنے دو جو اس دیش کا بھلا کرنا چاہتے کہاں کونگے اور پہرے ہو گئے جو کل تک بڑے کہتے تھے ہیرو ہیں یم راج آ گیا ہے یم دود ہے یہ تو وکیل حسن اس کا گھر توڑ دیا گیا پیپر ہونے کے باب جو جس نے اکتالیس جانے بچائی اٹھارہ گھنٹے ترنل کے اندر گھوز کر امریکہ سے کئی کڑا روپے کی مشین آئی گیا اب کیا کرنا جی سمجھ میں نہیں آرہا بلاؤ وکیل کو فیروز خان کو منہ کو بلاؤ ریٹ مائنر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بچائیں گے جی جہاں امریکہ پھیل ہو جائے وہاں ہمارے بھارتی یو دھا کام آتے ہیں وہاں وکیل حسن کا نام آتا ہے وکیل حسن کہتا ہے کہ فکر مت کرو جی ہم کرتے گئے انہوں نے کھودنا شروع کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھارہ گھنٹے مستقل بینا کھایا اور پیئے ترنل کے اندر گھس کر انہوں نے سرنگ بنایا اور فرقہ تیس لوگوں نے اگر کسی کی سب سے پہلی شکل دیکھی تو اس امید کا نام وکیل حسن ہے موسیقی